اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اساسیں لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر ندھال ہو چکے ہیں لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جلک نمائی ہے شیمر اور عمر بن ساتھ جب ظلفقہ حیدری کو میدان کی طرف آتا دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پشانی پر بل پڑ جاتے ہیں دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف بائیس ہزار کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لی ایک گھوڑے پر کھڑا تھا اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے آج سے پہلے کبھی دیکھی ہو کہ بائیس ہزار میں سے ایک بھی مرد ایسا نہیں تھا جو تنہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خدا کی شیر کا مقابلہ کرنے کی سوچ رہا ہو ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمہاں نے پردہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا اب سب ہی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا ناظرین گرابی انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوہ ہے جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی ہی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نا صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جررت نہ ہو رہی تھی ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھوڑا سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام تھے ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بود میں بیٹھ گئے حضرت جبرائیل امین نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی حضرت جبرائیل امین نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیچ کی دیکھیں ذرا منظر کسی کرتا ہوا کہ اکیلا گھوڑا سوار بائیس ہزار کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن ساد شیمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ ہمارے صفوں تک پہنچ گیا تو ہمارے سیکھنوں سپاہی اپنی جان کھو بیٹھیں گے اب حال یہ ہے کہ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دیتی ہے کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو تیر لگ چکے ہیں شمشیر حیدری پر پولا لشکر یہ اکباری سے حملہ آور ہوتا ہے خوف کے مارے فوجیوں کی گدنیں کٹ رہی ہیں سیکڑوں فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو ازان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی محلت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک گندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی خون کا فوارہ نکل پڑا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسموں پر تلواروں نیزوں تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی کسی کی ہمتناک تھی کہ شجاعت کے اس گھڑا سوار کو شہید کر سکے شمر معلوم کی کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی خولی بن یدید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کانپ گئے پھر شکیق القلب بدبخت اور زلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انام و اکرام کی لالت میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا سر تن سے جدا کیا معلوم ابن زیاد کی حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیا گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹانگو تلے پاعمال کیا گیا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو طریق انسانی کا ایک ریر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیرکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اکدس نیزے پر چڑھایا یہی نہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی اور ان کی بہتر جان نساروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرک نہیں ہوئی بلکہ اس سرکھی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی زمین و آسمان بھی آنسو بھائے محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ اُبل پڑا محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا امام تبرانی معجم القبری میں محمد بن سارین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی اس کے علاوہ امام بحکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت بحکی میں یہ روایت نکل کی ہے حضرت علی بن مسحر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں من کم عمر دو شیزہ تھی اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمع ہوئے خون کی ماند ہو گیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اب سیران کربلا کا کافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سیروں کے بے غود و قپن بکھرے پڑے ہیں اللہ و اکمر تاریخ ہوا ہے کہ شہادت کے تین دن بعد تیرہ محرم کو مقام غازریہ سے قبلہ بنی اسد سے خواتین درائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سیروں سے جسموں کو بکھرے پڑے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئے واپس گھر کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے سنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور کب نے خودنا شروع کر دی سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا اس شخص کا روب و دب دبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مسلح خالی کر دیا گیا انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے سب سے آخر میں حضرت امام عباس علمدار کو دفنایا گیا جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبلہ بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب ملا میں علی ابن حسین ہیں یہ کہہ کر چل دیئے اور نظر سے اوجل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر پرمائے آمین یا رب العالم